اسلام علیکم میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ویوز آف فیصل محمد آج کی ویڈیو میں بھی کچھ اغوانستان کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے اور اندرونی سیاست کے اوپر سیر حاصل تجزیہ ہوگا کچھ اہم خبریں بھی ہم آپ کو دیں گے آپ سے گزارش ہوگی کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ پوری صورتحال کو آپ سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو آج سب سے بڑی جو ایک خبر ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ لگا ہے کہ بھارتی فضائیہ نے تاجکستان کی سرحدوں سے اغوانستان کے اوپر ممباری کی ہے اور اغوانستان کے علاقے لشکرگاہ کے اوپر وہاں سے خبر ملی ہے کہ وہاں پہ کچھ لوگوں کو زخمی بھی ہوئے ہیں اور کچھ لوگوں کے حلاق ہونے کی بھی خبریں آئی ہیں یہ صورتحال جو بنی ہے بنیادی طور پر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو معاملہ چلا تھا بلنکن جب کہتے بھارت تو وہاں پہ یہ بات ہوئی تھی کہ امریکہ نے بھارت کو کہا تھا کہ وہ اغوانستان کے معاملے میں کوشش کرے کے زیادہ تر انوالو نہ ہو اور بلکہ اپنی توجہ جو ہے چین کی جانب رکھے لیکن یہ جو باقیہ ہوا ہے اس کے بارے میں ہم نے جب پتا کیا کیونکہ آج آپ کو پتا ہے کہ ہفتے سیٹر ڈے اور سنڈے گوزہ اصل میں جو سفارت خانے اور ان کے باعث ذرا کم ہوتے ہیں تو بھارت جو ہمیں تاجکستان سے جو اطلاعات ملی ہیں اس میں پتا یہ لگا کہ یہ جو بھارت نے انیشٹیو لیا ہے یہ خبریں جو آ رہی ہیں اس کے اندر یہ لگتا ہے کہ بھارت کا اور تاجکستان کے درمیان کوئی معاہدہ تھا یا کوئی اس معاملے پر یہ مطلب مل کے انہوں نے تاجکستان اور بھارت نے مل کے کاروائی کی اکیلی بھارت کی کاروائی نہیں کہلائی جائے گی تو بھارت دیکھتے ہیں کیا ہوتی اس کی تفصیلات نہیں مل جائیں گی اور اب جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس تمام صورتحال کے بعد جو اکوانستان میں چل رہی ہے اکوانستان کے جو اکوان تالبان ہیں وہ بڑی تیزی سے اپنے اہداف کی طرف بڑھ رہے ہیں اور دوسرے ایک بات آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا کہ ولی محمد جو ٹی ٹی پی کے سرورہ ہیں ان سے بیان دلوائے گیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کی اصل جنگ پاکستان کی طرف پاکستان سے ہے اور بنیادی طور پر وہ ایک تھا پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز پر دباؤ ڈالنے کا لیکن اس کے بعد جب چین کی بات ہوئی تھی باقیہ تھا جب چینی وزیر خارجہ کی بات ہوئی تھی تو اس میں سارے ایشی اٹھائے گئے تھے تو طالبان نے یقین دھانی کرائی تھی کہ نہ وہ ترکوانستان کی جو ہیں مطلب الگی پسند تنظیم ہے یا ٹی ٹی پی جو پاکستان میں تحریکی طالبان ہیں ان کے ساتھ وہ کوئی ان کے ساتھ نہیں ملیں گے اور نہ ہی ان کو سپورٹ کریں گا بلکہ یہ کہا تھا کہ حد تل امکار ہو سکتا ہے ان کی مخالفت کریں گے لیکن اب جو ایک نئی صورت آل آ رہی ہے وہ سامنے یہ آ رہی ہے کہ افوانستان کے اندر میں نے آپ کو ہوتا ہے کہ افوانستان کے اندر بھی طالبان میں کئی گروہ ہیں شمال اتحاد بھی ہیں تاجک بھی ہیں ازبک بھی ہیں پشتون بھی ہیں تو اب جو ہے کچھ ایک دو گروہ جو ہیں تالبان کے ان کی طرف سے کل یہ بات اٹھائی گئی ہے تالبان گروہوں کی طرف سے تالبان مجاہدین کی بات نہیں کر رہا تالبان گروہوں کی طرف سے یہ بات اٹھائی گئی ہے کہ جو علی محسود نے جو بات کی تھی وہ اس کے اوپر اس پر لبیک کہتے ہیں تو اس بنیاد کے اوپر کل پھر دوبارہ چائنا کا اور کچھ تالبان کے درمیان کچھ بیک چینل پر بات چیت ہوئی ہے اور ان خبروں پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے لیکن چائنا نے یہ کہا ہے تالبان کو کہ ان کے ساتھ جو معاملات تیف آ رہے ہیں کہ جس طرح وہ اپنے وانستان کے اندر یہ یقین دھانے کرائیں گے کہ کہیں کسی پڑوس ملک کے اندر کوئی بھی وہ نہیں ہوگی دخل اندازی یا کوئی تخریب کاری تو یہ معاملہ بھی ہے روکنا جو ہے ہر صورت کے اندر جو تالبان دوسرے گروہ ہیں جو فیلحال ابھی تالبان کے کنٹرول میں نہیں آ رہے مجاہدین کے کنٹرول میں نہیں آ رہے جو وائدے کی ہیں تالبان کے ساتھ اس میں بھی وہ تھوڑے سے جو مطلب وائدوں سے مراد ہے کہ جو ان کی کچھ حکمت عملی ہے اس حکمت عملی میں نظرنسانی ہو سکتی ہے یہ بڑی اہم صورتحال ہے یعنی اغوانستان کی معاملات بگڑ رہے ہیں اور جیسے بھی میں نے آپ کو اسٹارٹنگ میں بتایا کہ یہ جو تاجکستان کی طرف سے بھارت کی جو بمبارٹمنٹ ہوئی ہے یہ ساری صورتحال جو ہے عجیب ہے لیکن یہ سارے اس تمام صورتحال کے باب وہ جو ہے تالبان جو ہیں اپنے علاقے کے اندر تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور جو ہمیں پر اطلاعات ہے وہ یہی ہے کہ جن جن علاقوں کے اندر تالبان آ چکے ہیں وہاں پہ وہ اپنے معاملات کو اور اپنے قدم جمع رہے ہیں اور دوسری طرف ایک یہ بھی بات ہوئی ہے کہ جو ایک تالبان کو ایک سپورٹ مل رہی وہ یہ ہے کہ ایران نے شمالی اتحاد اور خاص طور پر جو ہزارے لوگ ہیں ہزارہ قبائل جو اکوانستان کی بہت بڑی تعداد ہے ان کو ایران نے واضح طور پر کہہ دیا کہ وہ تالبان مجاہدین کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کریں گے اور نہ ان کے راہ میں کوئی رکاوٹیں حاصل کریں گے یہ کھڑی کریں گے سوری اس کی وجہ یہ تو وہ ہے جو مذاکرات ہوئی تھے تہران میں جس کے بارے میں نے بتایا تھا تالبان اور ایرانی مجید خرجہ کے درمیان یہ اس کا نتیجہ ہے اور یہ ایک بہت اچھی چیز ہے تو یہ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایران فقہ کی بنیاد کے اوپر جو وہاں کے ہزارہ جات ہیں اور دوسرے شمالی اتحاد کے لوگ ہیں جو شیعہ برادری ہیں ان کو معافی ایران سپورٹ کرتا ہے لیکن یہاں ایران نے یہ بات کہہ دیئے اچھا دوسرا اب اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ جو آرہا ہے تالبان کے اخوانستان کے ساتھ ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں پڑوس کے اندر اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ترکی کے اندر جو افغان انتظامیہ کو جو دی جاری ہے وہاں پہ فوجیوں کو جو ٹریننگ دی جاری ہے اس کے اوپر بھی ایک ایشو ہے اور وہ ایشو بھی اس وقت بڑے قور سے دیکھا جا رہا ہے کہ کس بنیاد کے اوپر تالبان یہ دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے ترکی سے وضاحت بھی مانگی ہے کہ کس بنیاد کے اوپر ترکی کے اندر تالبان مخالف قوتوں کو ٹریننگ دی جاری ہے اور اسی دوران آپ کو پتا ہے کہ کل ترکی کے اندر آگ بھی لگ گئی اور ساٹھ ستر مقامات سے زیادہ وہاں پر آگ لگی ہے تو میں نے کل ہی بتا دیا تھا خبروں کے اندر آپ میرا ٹیوٹر دیکھتے ہیں یا میرا اخباری بیانات بھی ہم نے کل دے دی تھی جب لوگوں نے ہم سے پوچھا تو ہم نے بتا دیا تھا کہ جو ہم نے سٹرائیٹی ذریع تصویری دیکھی تھی کہ یہ تقریب کاری ہے تو یہ سارے معاملات جو میں نے آپ کو کہا تھا میں نے کہا کہ اغوانستان کے جو حالات ہیں یہ بہت سارے معاملات کو بہت سارے ملکوں کو متاثر کریں گے اور بہت ساری بڑی جنگیں جو ہیں وجود میں آ سکتی ہیں اور اس میں بڑی تقریب کاری بھی ہوگی ملکوں کے اندر تقریب کاری ہوگی بڑی پروکسیز ہوگی تو یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ اس وقت بنیادی طور پر میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت دنیا جو ہے ایک دجالی قوتوں یا دجالی شیطانی قوت کے انڈر تریٹ میں ہے اس وقت آپ سارے دنیا آپ دیکھیں کہیں نہ کہیں انڈریسٹ پیدا ہو رہا ہے اور ابھی آج ہی صبح آپ کو ایک بات یہ بھی ہم بتا دیں کہ ایک اسرائیلی جہازتہ تیل بردار تو اس جہاز کے اوپر دو میزائل داغ دیئے گئے اور ایک بہت نیا قضیہ کھڑا ہو گیا ہے اسرائیل نے براہ راست اس کا الزام جو ہے ایران پر دے دیا ہے اور ایک ایسے دور کے اندر جبکہ کل بلنکن جو گئے تھے قوت میں نے آپ کو بتایا تھا قوت میں جا کر وہاں ایران کو بھی ڈسکس کیا گیا اغوانستان کو بھی ڈسکس کیا گیا تو وہاں جب ایک صورت یہ حال چل رہی تھی کہ ایران کے حوالے سے ایران پر دباؤ ڈالا جائے گا یہ اسرائیل کے اوپر ٹینکر کے اوپر حملہ یہ ایک نئی چیز کو بڑھاوا دے سکتا ہے تو یہ ساری صورتحال جو نا علاقے کے اندر بہت اہم ہے اچھا اس پسمندر میں بات آپ کو دا دوں کل آپ نے دیکھا وہ ٹیلی ویژن وغیرہ پر یہ خبر چلی تھی اور اخبارات میں بھی آئی نیو یورک ٹائمز وغیرہ کے اندر کہ بھارت نے کہا ہے کہ جو پاکستان کا جو سی پیک بن رہا ہے یہ پورے کا پورا بھارت کے بھارتی ٹیرٹری کے اندر ہے بھارتی ٹیرٹری کے اندر ہے کچھ تجیہ نگار بھی کہہ رہے تھے اور میں نے انٹرنیشنل کچھ بھی دیکھا لیکن وہ کس خبر کو تھوڑا سا دبا دی ہے لیکن چونکہ ہم نظر رکھتے ہیں تو ان انٹرنیشنل انیلسٹ کو جو ہے ان کے بھی ہم نے تجیہ دیکھے تو وہ بنیادی طور پر اس کو نظرانداز کرے لیکن جو ہم نے اس کی تحقیق کی وہ نظرانداز اس لیے نہیں کی جا سکتی یہ بہت اہم ہے یہ بنیادی طور پر ایک سائن انہوں کو دیا گیا ہے یعنی امریکہ کو اور امریکہ جیسے میں نے کہتے ہیں بھارت کے پیچھے ہے یہ ایک ان کو دے دیا گیا ہے ایک وارن دے دی گئی یا ایک نشانی دے دی گئی کہ اب بھارت جو ہے اس طرف تیاری کر لے کہ جو پاکستانی پارٹ آف کشمیر ہے اس کی جانب جو ہے وہ اب پیش خدمی کرے گا اور انہوں نے یہ ایک طریقے سے اعلان کیا اور یہ دونوں طریق سے یعنی تھیڈ تھا یعنی چائنہ کو بھی اور پاکستان کو بھی تو یہ بنیادی طور پر یہ جو بات کل انہوں نے کہی ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں یہ آج سے اگر یاد ہوگا آپ لوگوں نے تقریبا دو سال پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جو اسرائیل کے جو اعلیٰ اہددار ہیں انہوں نے یہاں کشمیر کا دورہ کیا تھا محبوظہ کشمیر کا اور وہاں پہ انہوں نے یہ بات کی تھی کہ جس طریقے سے اسرائیل کے اندر انہوں نے ساری تقنیک استعمال کی اسی تقنیک کو یہاں محبوظہ کشمیر میں استعمال کیا جائے تو چونکہ اس وقت معاملات غنی انتظامیاں کے تھے بھارت کی ساری توجہ ادھر اکوانستان کی طرف تھی تو بھارت نے کام کیا تھا کشمیر میں اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح وہ آبادی کو تبدیل کرنے کے لیے چینج کرنے کے لیے تو وہ انہوں نے کی تھی اور وہ کر رہے تھے مسلمانوں کو وہاں قتل عام بھی کر رہے ہیں مارکارٹ بھی کر رہے ہیں اور ان کی جگہ ہندو پندیتوں کو لاکر بٹھا رہے ہیں تو ان کی زمینیں چھین رہے ہیں ان کی زمینیں خریدی جا رہی ہیں تو یہ سارا کام وہ چلنا تھا لیکن اس میں تیزی نہیں تھے اس لیے کیونکہ بھارت کی توجہ ساری طرف اکوانستان میں کیا میں نے بتایا کہ اکوانستان میں بہت بڑی بھارت یہ نہیں اگر اس وقت میں یوں کہوں کہ اگر اکوانستان سے انڈیا کو ٹوٹل نکال دی جائے تو انڈیا کی کمر ٹوٹنے والی بات ہوگی تو اسی لیے جب تاجکستان کا جو آج جو واقعہ تاجکستان کی طرف سے جرا سی سپورٹ ملی تو بھارت نے وہاں پہ اپنی کارکردی دکھائی کیونکہ بھارت کو اپنی جو کہتے ہیں کہ انویسمنٹ ڈوبنے کا بہت بڑا خطر ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے بنیادی طور پر بھارت نے ایک اشارہ کر دیا اب ہمارے یہاں سے پاکستان میں دیکھی ہمیشہ یہ کہا جاتا رہا ہے ٹیک ہے یہ میرا اپنا ہے ہو سکتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان یا پاکستان کے عرباب اتتیار اس چیز کو نہ مانے لیکن میرا اپنا یہ کہنا ہے کہ ہم ہمیشہ جو انگیج کرتے رہتے ہیں بھارت کو اس بات کے اوپر کہ بھارت جو ہے وہ اپنا جو ہے کشمیر کی سابقہ جو ہے مطلب وہ پوزیشن کو بحال کر دے اور جو آرٹیکل ہے اس کو دوبارہ جو ریوک ہو تھا اس کو واپس لیا دیکھی یہ اصل میں نہیں ہونا چاہیے بنیادی طور پر جو اس وقت مغبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے وہ انتہائی خطرناک ہے میں نے اس حوالے سے یورپن یونین سے بھی اور عالمی ادارہ سے جو ہماری تنظیم ہیں ہم ان کے ذریعے بات بھی کرتے رہتے ہیں ہم نے بہت ساری چیز ان کو دی بھی ہیں لیکن ہم بہت ساری چیزوں ہم ظاہر نہیں کرتے بنیادی طور پر ہم نے وہاں یہی کہا ہے اور ہم یہی کہتے رہے ہیں یہ ہمارا اپنا نقطہ نظر ہے کہ ہمیں اس چیز کے اوپر نہیں زور دینا چاہیے کہ وہ آرٹیکل جو ریوک ہوا ہے اس کو واپس لانا چاہیے نہیں لانا چاہیے بنیادی طور پر یہ ہونا چاہیے کہ بھارت کے اندر جو نسل کشی ہو رہی ہے جو وہاں بلٹ شیڈ ہو رہا ہے اور جو ظلم اور ستم مقبوضہ کشمیر کے اندر عورتوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے جو ان کی جائداتیں وہاں پر شنی جاری ہیں جو ان کو وہاں سے ٹوٹل ہی مطلب ڈسمنٹل کرنے کی جو پولیسی ہے پہلے اس کو آپ روکیں اس کو آپ پہلے روکیں اور سب سے زیادہ جو ہے ہمیں جو تشویش کی قبر ہے ہمارے جو آزاد کشمیر جو مقبوضہ کشمیر میں جو ہمارے لوگ موجود ہیں انہوں نے بھی بتایا ہے اور جو سپارتی ذرائع سے بھی پتہ لگتا ہے کہ وہاں پہ جو مقامی پولیس ہے جمہو کشمیر کی وہ بے انتہا ظلم اور ستم انہوں نے ڈھائیا ہوا ہے تو یہ سارے معاملات جو ہیں اس کو پہلے دیکھا جائے اور کوشش یہ کی جائے کہ بھارت پر یہ دباؤ دال جائے کہ پہلے وہ کشمیروں کو ریلیف تو دیں پہلے ان کو چھوڑے تو سہی ہم کو جب ریلیف ملے گا جب وہ کچھ سکھ کا سانس لیں گے تو پھر وہ بعد میں فیصلہ ہوگا کہ وہ کدھر جانا ہے اقوام متحدہ کی طرف جانا ہے یا عرب لیگ کی طرف جانا ہے کدھر جانا ہے یہ مطلب ہر چیز جو ہے اقوام متحدہ کی قرارداتوں کے اوپر ڈال کر آپ نے اتنے عرصے سے جنب مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو ساتھ آپ نے زیادتی کا نشانہ بنایا اور وہ قرارداتے ہوں گی اور ڈس انگیجمنٹ کر دی جائے اور آرٹیکل کو واپس لیا جائے مطلب کہیں نہ کہیں آپ بھارت کو ان صورتحال میں انگیج کر کے ایک پروسس کو لمبا کر رہے ہیں اور وہاں مقبوضہ کشمیر میں لوگ جو ہیں بچارے اپنی جانے دے رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں تو یہ جو میں ایک بات کہی تھی کہ اگوانستان کے اندر اگر یہ میں پھر دھرا ہوں کہ اگر اگوانستان کے اندر تالبان کی حکومت آ جاتی ہے اور جو پاکستان کا تالبان کے حوالے سے موقف ہے اور جو تالبان کا موقف ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس صورتحال کے اندر ایک پر امن اگوانستان کے اندر تالبان کی حکومت ہوگی وہ کشمیر کے اندر بھارت کو بڑی پریشانی کا باعث بنائی کیونکہ یہ طالبانی واضح کہہ چکے ہیں کہ اگر ہم اگوانستان میں قبضہ کر لیتے ہیں ہمارا معاملہ درست ہوتا ہے تو ہمارا اگلا جو ہے جو منزل ہوگی وہ حضاری کشمیر ہوگی میں نے پہلے بھی کھل کے بتا تھا آپ میں بتا رہا ہوں چاہے کوئی مانے یا نہ مانے یہ ہماری اپنی اطلاعات ہیں پاکستان کے حوالے سے میں تھوڑا صاحب کو بتا دوں کہ پاکستان کے اندر جیسے دیکھئے پاکستان کے میں کیا بات کریں پاکستان جتنی میں آپ کو میں باتیں بتا رہا ہوں اس وقت سارے دنیا کے اندر حالات اتنے خراب ہیں اطراف کے اندر ہماری جیسے میں نے پہلے کہا کہ بڑی جنگیں ہونے والی ہیں اگوانستان کی صورتحال ہے ایران کی صورتحال ہے اسرائیل کے معاملات ہیں تو ہمارے ہاں پاکستان میں ابھی تک یہی معاملہ چل رہا ہے کہ وہ کس کو ہٹانا ہے کس کو بٹھانا ہے اور اندر جو جوڑ توڑ جو امران خلاف چل رہی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ لوگ ابھی دوبارہ امریکہ کے کہنے کے اوپر دوبارہ جو ہے متارک ہوئے ہیں اور مسلمی کی نواز جو ہے وہ تو فیلال اس وقت آس سے آس سے کیونکہ جیسے میں نے کہا تھا کہ مریم نواز نے جو نیریٹیو لیا تھا اس سے تو مسلمی کی کمری ٹوٹ گئی کہ نواز کی اور ابھی سارے معاملات کے اندر اسی لئے شہباز شریف علیدہ تھے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا اگر پچھلی آپ یاد ہوگا پچھلے ہفتے کہ شہباز شریف نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں صیفہ دے دوں گا بلکہ انہوں نے میاں نواز شریف کو یہ پیغام بجوائے تھا کہ اگر سارے معاملات ہی اگر آپ نے چلانے ہیں اور آپ کی اگر بیٹی نے چلانے ہیں تو ٹھیک ہے پھر آپ ان کو ہی دیں میں فیلحال کنارہ کش ہو جاتا ہوں تو یہ کنارہ کشی کے بنیاد پر جو درمسملی نون کے جو لوگ تھے انہوں نے پھر نواز شریف سے کہا کہ اس طرح پارٹی بڑھ سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ میں آپ کو خبر دی رہا ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر شہباز شریف کو کارنر کیا گیا تو شہباز شریف کیونکہ شہباز شریف کو اسٹیبلشمنٹ کی یعنی طاقتور حلقوں کی سپورٹ بھی حاصل ہے تو ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف جو ہیں اور جھانگیر ترین کے ساتھ مل کر کوئی نئی پارٹی بنا لی میں آپ کو بہت بڑی خبر دی رہا ہوں یہ پسے پردائی معاملات چلتے رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ نئی پارٹی جھانگیر ترین کے ساتھ مل کر اور شہباز شریف کے ساتھ مل کر اور پیچھے کچھ لائک مانڈٹ جو ہے مطلب لوگ اور جو پرو پاکستانی ہیں ان کو بنا کر کوئی نئی جماعت آ گئی تو وہ پھر مسلملی کا نواز کا جنہا مستقبل بلکل خطرے میں پڑ جائے گا تو یہ ساری صورتحال اس وقت پاکستان کے اندر چل رہی ہے اور دیکھیں کیا صورتحال بنتی ہے مجھے تو نہیں لگتا کہ فوری طور پر جسنا کہا جا رہا ہے کہ ایک متزینگار کی بات سننا تھا کہ وہ ہٹانے کی بات کر لی ہے عمران خان کو اور ووٹ آف نو کانفیڈنس ووٹ آف نو کانفیڈنس کی کوشش بہت کر رہے ہیں بات چیز بہت ہو رہی ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ طاقت پر حلقے یا پاکستان کے اندر جو مقتدر قوت ہیں ایک ایسی صورتحال کے اندر جبکہ پاکستان کے گرد جو ہے جیوگرافیا جنہی بڑی طاقتیں جو ہیں روس بھی ہے چین بھی ہے امریکہ بھی ہے ان سب کے انفیلٹریشن جو ہے وہاں پر اغوانستان کے اندر ہو رہی ہے ایران کا بھی اسٹیک ہے پاکستان کا بھی اسٹیک ہے انتہائی گرم مطلب ماحول کے اندر عالمی گرم ماحول کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے کوئی اس قسم کی کوئی بیوقوف بھی کرے گی کہ امران خان کو ہٹانے کی یا اس قسم کی کسی کوشش کی وہ حمایت کرے دیکھتے ہیں انشاءاللہ اگر اس حوالے سے کوئی اگر نئی ڈیولیپنٹ ہوتی ہے تو ہم آپ کو کل ضرور بتائیں گے آج تک کے لئے اتنا ہی خبروں پر تجزیہ اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ